اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خواب کے اندر بری چیزیں دیکھنے کا بڑے 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 خواب آتے ہیں لوگوں کو اکثر لوگ خواب کے بارے میں پریشان نہیں کہ جی رات یہ خواب دیکھا یا رات یہ غلط سپنا دیکھا رات میں ڈر گیا رات میں ادھر ہو گیا تو اس کے بارے میں ہمیں شریعت میں کیا رہنمائی ملتی ہے چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ نے اس کا حل بھی بتایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کا حل کیا ہے وہ خواب میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں پھر اس کو کیا کرتے ہیں دوسروں لوگوں کو بتاتے فیرتے ہیں بتاتے فیرتے ہیں بعض دفعہ اس بتانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ برائی کی چیزوں لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو اور وہ کوئی بھی شخص کچھ بول دیتا ہے تو پھر وہ وہی ہو جاتا ہے اور اس سے نقصان ہو جاتا ہے آدمی کا تو کوئی برا خواب اگر دیکھے رات کو تو حدیث میں اس کا ذکر ہے شریعت میں اس کا حل ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے یا خواب میں کوئی بری چیز دیکھے جس سے وہ ڈر جائے یا گھبرا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دے تین مرتبہ تھتکار کر اللہ کی پناہ مانگ لے اور پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کا جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لے ایک تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم پڑھ کر تین مرتبہ تھتکار دے دوسرا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من شرحہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس خواب کے شرس ہے اس کی برائی سے اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر وہ اس خواب کی برائی سے اور اس کی مصیبت سے اس کی بلا سے بچ جائے گا بلا سے بچنے کا یہی طریقہ ہے آپ ایسا ہی کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں فقط والسلام السلام علیکم